سبور علی 18 ستمبر 1990 کو لاہور پاکستان میں پیدا ہوئیں وہ پاکستان کی مشہور ادھکارہ اور موڈل ہیں اور پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں اپنی ادھکاری کی وجہ سے جان جاتی ہیں سبور علی کا تعلق ایک فنکار گھرانے سے ہے ان کی بہن سجل علی بھی ایک مشہور پاکستانی ادھکارہ ہے سبور کی والدہ کا انتخال ہو گیا ہے اور وہ اکثر سوشن میڈیا پر اپنی والدہ کی یادیں شیئر کرتی رہتی ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم رحیم یارخان کے لاہور گرامر اسکول سے حاصل کی مزید تعلیم کے لیے انہوں نے اپنا داخلہ پنجاب یونیورسٹی سے منسلک کالیج میں کرایا تاہم انہوں نے ادھکاری کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی پڑھائی کو موقع کر دیا سبور علی نے اپنے کیریئر کا آغاز 2011 پہ کیا اور ان کا پہلا ڈراما چھوٹی سی کہانی تھا جس میں ان کا ایک چھوٹا سا کردار تھا اور اس کے بعد 2011 میں اے آروائی ڈیجیٹل پر فیملی ڈراما محمود آباد کی ملکائیں میں معون کردار ادا کیا جس میں وہ اپنی بہن سجل علی کے ساتھ نظر آئیں اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی بہن سجل کے ساتھ ہم ٹی وی پر ایک انسالوجی سیریز کتنی گرہیں باقی ہیں کہ ایک اپیسوڈ میں نظر آئیں اور اس کے بعد سبا کمر کے ساتھ ہم ٹی وی کے مشہور رومانوی ڈرامے بنتی آئی لف یو میں نمائے ہوئیں اس کے بعد انہوں نے مختلف ڈراموں میں اہم کردار ادا کیے جن میں بے انتہا رنگ لگی محبت کریں گے اور فصلوں کا موسم شامل ہے ستمبر 2016 میں انہوں نے نبیل قریشی کی سوشل کومیڈی فیلم ایکٹر ان لا سے اپنی فیلم شروع کیا جس میں فہد مصطفیٰ، محبی شیعات اور عوم پوری نے اداکاری کی مصطفیٰ کے کردار کی مامن بہن کے کردار میں انہیں لکس اسٹائل وارڈ بے بہترین مامن اداکارہ کے لیے نامزد کی حاصل کی دو ہزار تیز میں سبور علی نے مختلف ڈراموں میں کام کیا اور اپنے کیریٹ میں مزید کامیابیاں حاصل کی ان کے شوہر علی انساری بھی شوبیس انڈرسٹی کا حصہ ہیں اور ان دونوں کی شادی کی خبریں سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہوئیں سبور علی اپنی منفرد اداکاری اور موڈلنگ کے باعث پاکستان کے شوبیس انڈرسٹی میں ایک اہم مقام رکھتی ہے موسیقی موسیقی